موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور سات گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس بین بایو السلام علیکم ہمارے سامنے ہے اسلامیات اختیاری فسٹیئر اس کا باب نمبر دو حصہ دو امام کر رہے ہیں غزوہ خندق اس کے ہم ام سی کیوز آج کرنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا ام سی کیوز ہے غزوہ خندق کب پیش آیا نمبر ایک تین اجری نمبر دو پانچ اجری نمبر تین چھ اجری نمبر چار پہ ہے چار اجری تو غزوہ خندق پانچ اجری کو پیش آیا تھا غزوہ خندق کا پیش آیا ہے پانچ اجری نیکس سوال غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے نمبر ایک غزوہ سویک نمبر دو غزوہ ذات و سلاسل نمبر تین غزوہ عذاب نمبر چار غزوہ طبوغ تو اس کا غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ اعذاب بھی ہے نیکس خندق کھودنے کا مشبرہ خندق کہتے ہیں کھائی کو ٹھیک ہو گیا خندق کھودنے کا مشبرہ کس نے دیا نمبر ایک حضرت ابو باغر صدیق نے نمبر دو حضرت عمر نے نمبر تین حضرت سعید بن ماز نے نمبر چار حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشبرہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا نیکس سوال عربی کے مشہور پہلوان عمر اور عبدود کی شرکت عمر عبدود کی شرکت یہ عمر عبدود اکٹھا ہے ٹھیک ہو گیا یہ علاق علاق نہیں ہے عمر عبدود عمر عبدود کی شرکت نمبر ایک غزوہ بدر میں نمبر دو غزوہ عود میں نمبر تین غزوہ خندق اور نمبر چار پہ غزوہ عدین تو عمر عبدود کی شرکت غزوہ خندق میں ہوئی نیکس غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی نمبر ایک تین ہزار نمبر دو دو ہزار نمبر تین پانچ ہزار نمبر چار آٹھ ہزار غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی نیکس سوال غزوہ خندق میں کفار کی فوج کی تعداد کتنی تھی نمبر ایک پانچ ہزار نمبر دو سات ہزار نمبر تین چھ ہزار نمبر چار دس ہزار غزوہ خندق میں کفار کی فوج کی تعداد دس ہزار نیکس سوال قرآن میں کس سورہ میں غزوہ خندق کا ذکرہ نمبر ایک سورت البکرہ نمبر دو سورت الانفال نمبر تین سورت احضاب اور نمبر چار سورت التوبہ قرآن میں سورہ میں غزوہ خندق کا ذکر سورہ اعزاب میں آیا سورہ اعزاب میں نیکس دیکھتے ہیں یہ سورہ خندق یہ سورہ اعزاب چل رہی ہے اس میں جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا ذکر ہے خندق کا مینی ہوتا ہے کہ گڑا کھوڑا ہوا ایک لائن نیکس ہے خندق دیکھ کر کفار کا رد عمل کیا تھا نمبر ایک مسلمانوں کا مزاق اڑانے لگے نمبر دو ایک معمول کی کروائی سمجھا نمبر چیز نئی چیز دیکھ کر حیران رہ گئے نمبر چار پار گئے خندق دیکھ کر کفار کا رد عمل کیا تھا کفار حیران رہ گئے تھے نیکس ہے غزوہ خندق کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ نمبر ایک مسلمان پرشان ہو گئے نمبر دو مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو تقسیم کر لیا گیا نمبر تین پہ کفار زیادہ اعتماد سے مقابلے کی تیاری کرنے لگے نیکس یہود نے مسلمانوں کی ملخالفات ترک کر دی غزوہ خندق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو تسلیم کر لیا گیا نیکس ہے غزوہ خندق میں کفار کا سردار کون تھا نمبر ایک تو غزوہ خندق میں کفار کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا نیکس غزوہ خندق کے موقع پر یہود کے کس قبیلہ نے بعد آدھی کی نمبر ایک بنوکین کا نمبر دو بنوکریزہ نمبر تین بنو نظیر اور نمبر چار بنسویک تو جس قبیلہ نے بعد آدھی کی اس کا نام ہے بنوکریزہ نیکس کفار مکہ نے کتنے دن مدینہ کا محاصرہ جاری رکھا یعنی مدینہ کے پیچھے کیا بیس دن نمبر دو تیس دن نمبر تین چالیس دن نمبر چار پچاس دن کفار مکہ نے مدینہ کا تیس دن محاصرہ جاری رکھا تیس دن محاصرہ کرتے رہے نیکس دیکھتے ہیں نیکس ہے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ کی مدد کس صورت میں آئی نمبر ایک فرشتوں کی صورت میں نمبر دو غزا کا نزول نمبر تین آندھی اور طوفان کی شکل میں نمبر چار پتروں کی بارٹ تو غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ کی مدد آندھی اور طوفان کی صورت میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے موقع پر آندھی اور طوفان بھیجا تھا نیکس کفار کے لشکر میں اختلاف کس صحابی نے پیدا کیا نمبر ایک حضرت سعاد بن معاز نمبر دو حضرت سعید بن عبادہ نمبر تین حضرت مصب بن عمیر نمبر تین چار پہ حضرت نعیم بن مسعود تو حضرت نعیم بن مسعود نے کفار کے لشہر میں اختلاف پیدا کیا تھا نیکس بنو قریزہ کے بارے میں کیا فیصل ہوا نمبر ایک جلاوطنی نمبر دو مدینہ میں رہنے کی اجازت نمبر تین مردوں کا قتل نمبر چار ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا بنو قریزہ کے بارے میں فیصل ہوا کہ مردوں کا قتل کیا گیا مردوں کا قتل کیا گیا اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ ہماری ویڈیوز کو اسلامی ویڈیوز ہیں ان کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں نیک ایک کام میں حصہ لیں آپ کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہم جو ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ مل جائیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری کوئی بھی ویڈیوز پانچ میٹ چلا دیں اس سے یوٹیوب ہماری ویڈیوز بڑھے گا اور یوٹیوب ہم کو آگا گے لے جائے گا اسلامی ویڈیوز پھیلیں گی لوگ دیکھیں گے اور اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیوز سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں یہاں پہ سوچ کریں